اسلام علیکم پیارے بیورز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے سب سے پہلے آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے رمضان کے روزے قبول فرمائے آج میں شریڈری سموسا کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تقریباً میں نے ون کے جی کا میں نے لیا ہے پیکٹ جو پلین فلاور ہے ون کپ اس میں اوئل جائے گا یہ پورا جو ون کے جی کا پیکٹ ہے اس میں ون کپ اوئل ون ٹیبل سپون یہ اجوائن ہے اور اب اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون سارٹ اب اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے میں نے ویسے سموسا ڈو کی پہلے بھی آپ کو ریسپی شیئر کی دیا ہے لارس ٹیر میں نے ڈیفرن سٹائل سے بنایا تھے آپ وہ بھی میری ریسپی دیکھ سکتے ہیں اب اس میں وارٹر میں ڈالوں گی وارٹر وارٹر میں ڈیفرن سٹائل سے میں بتا رہی ہوں آپ کو دو بنانے کا طریقہ ویسے تو میں لازٹ یر میں نے ڈیفرن ٹی کے سے بتایا تھا تو یہ میں نے آپ کو ڈیفرن ٹی کے سے بتا رہی ہوں اب ہم اس میں پلین فلاور ڈالیں گے ٹیر ماتنی ٹھیک 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 اب ہم اس کو اچھے سے گون دیں گے اس کی ڈو بنائیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے میں میڈا ڈاڑیں ہاتھ ڈاڑیں کہ ڈاڑیں گے اور ڈاڑیں گے ہاتھ میں صاف ہے میں نے دھوئے میں ہے تو ہاتھوں سے بھی آپ کر سکتے ہیں اچھا دیکھیں اب ہماری سموسا ڈو میں نے گھون کے ریڈی کر لیا اب ہم اس کو اوور نائٹ کے لیے یا آپ تین چار گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں تو میں اس کو اوور نائٹ کے لیے رکھتوں گی نیکس ٹے ہم اس کی ہم نیکس ٹیپ بتائیں گے اور سموسا فیلنگ کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں میں نے ایسے گول گول پیڑے بنا گے چھوٹے چھوٹے سے میں نے رات لیا ہے یہ دیکھیں میں نے بھیل ہے اب ایسے ہم نے پتلا سا بھیل لینا ہے اگر ہم اسی ڈو کا اگر سموسا بنائیں گے تو وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے اس کو ہینڈل کرنا وہ پھٹ جاتے ہیں یا پھر ان کو کافی مشکل ہو جاتی ہے بس اس طرح سے ہم نے بھیل کے اور ہم نے تھوڑا تھوڑا سا ان کو سیک دینا ہے دیکھیں ہم نے بس ان دونوں کو اتنا سیک دینا ہے کہ ان کو پکانا نہیں ہے بس دونوں سایٹ سے بس سیک سا لگ جائے ان کو یہ دیکھیں ایک سایڈ سے سیک لگا ہے اب اتنا ہم نے کرنا ہے اسی طرح دوسری سایڈ سے ہم نے بس ہلکا سا سیک دینا ہے تو پھر ہم ان کو بعد میں آپ کو بتائیں گے اس کی ہم نے ویسے اس موسا کٹ کرنا ہوتا ہے وہ شیف دینے کے لیے درمیان سے کٹ کر کے تو اسی طرح اگر آپ چھوٹے سائز کے بنانا چاہتے ہیں پھر چھوٹے پیڑے بنائیں اگر بڑے سمو سے بنانے ہیں تو پھر بڑے تھوڑے سے بنانے ماشاءاللہ سے بہت اچھی ڈھو بنی ہے ماشاءاللہ سے بنانے ہیں من اور ماشاءاللہ سے بہتار ہیلبے سائے تیب و هل دی 1 تیسپوز سال 1 ٹی سپون مینگو پاورڈر 1 ٹی سپون سکھی دھنیا اور 1 ٹی سپون زیراپ مرنے پاورڈر 1 ٹی سپون سکھی دھنیا 1 ٹی سپون سکھی دھنیا ملنے پاورڈر ملنے پاورڈر اب یہ میں بوئل پوٹیٹو میں نے بوئل کیا تھے میڈیم سائز کے وہ اب ہم اس میں ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے نیمن جوز ون ٹیبل سپون ہماری شرائیڈ چکن سموسہ کی فیلنگ بس ریڈی ہے اب اس کو اچھے سے مکس کر کے تین چار منٹ کے لیے میں پکاؤں گی کٹی لال میچ گرین چلی سبز دھنیا فریش سبز دھنیا 1 ٹیسپون چاٹ مسال اب اس کو اچھے سے ہمیں نکس کریں اب ہماری اسموسہ پیلنگ شرائیڈ چکن ہمارا ریڈی ہے روٹی بنائی تھی میں نے ان کو ہاف ہاف کٹ کیا ہے اب ان کو اس طرح شیف دینی ہے ہم نے یہ تو سب کوئی پتا ہے نا سموسہ کیسے بنایا جاتا ہے یہ دیکھیں ہم نے شیف دے کہ اس طرح سے اس پہ ہم نے یہ جو میں نے میدے کا گول لیا ہے گول بنایا ہے لئی سی بنا لیا ہے تو اس طرح لگا کے اس طرح سے ہم نے سٹک کر دینا ہے اور یہ سموسہ شیف بن جائی ہے پھر اس طرح یہ ہم نے دبا کے اس کو پھر یہ دیکھیں اس طرح ہم نے سارے سموسوں کو بنا کے ٹری میں میں رکھ دوں گی اور ان کو پھر میں زپ لوگ بیگ میں ڈال کے فریز کروں گی یہ رمضان کے لئے ہیں ہم فریز میں کروں گی ان سب کو تو آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا بتائیے گا کیسے لگی آپ کو یہ ریسپی بہت مزے کے یہ بنتے ہیں اور ان شراب کو بھی پسند آئیں گے اور اپنا بہت سارا حیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور رمضان کی بہت بہت مبارک ہے اللہ تعالی ہم سب کے رمضان کے روزے قبول فرمائیں ٹوٹی پوٹی عبادات جو بھی ہم کریں گے اللہ تعالی ہماری عبادات کو قبول فرمائیں اللہ حافظ ٹوٹی پوٹی عبادات کو ب adjusted ٹوٹی پرہ سایییان جوą G師 عبادات کو بھی رś� بہت بہت مالات ایز ویدھو کبھر صاحب روکات کھوا سرکتا ہے جو بالکی بہت دقائیں گے